اسلام علیکم دوستو کیا حال چالیں ٹھیک ٹھاک ہیں دوستو سبلیمیشن ڈیزائننگ فری کورس کی ایک اور بہت ہی اہم ویڈیو کے ساتھ میں حاضر ہوں آج ہم جس پیٹرن کے اوپر کام کرنے والے ہیں وہ ہے جی ہمارے پاس بیس بال یونی فارم کا پیٹرن ہے جرسی کا پیٹرن ہے صرف ہم اس کے اوپر جاناں ڈیزائن کو کیسے فیٹ کرنا ہے اس کا جوڑ آفس میں کیسے ملانا ہے آج انشاءاللہ ہم اس کے اوپر سارا جاناں ورک کریں گے تو ویڈیو شروع کرتے ہیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جاناں آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ چینل کو جاناں سبسکرائب کریں اس کو لائک بھی کیا کریں اور اس کو شیئر بھی کریں زیادہ زیادہ تاکہ وہ لوگوں تاکہ بھی اس چیز کی انفرمیشن ملے جو لوگ بھائی سیکھنا چاہتے ہیں وہ آسانی سے جاناں سیکھ سکیں تو چلتے ہیں کالڈرہ کی طرف یہ ہمارے پاس پیٹرن L سائز کا جیسے ہمیشہ میں یوز کرتا ہوں لارچ سائز کا پیٹرن تو یہ ہمارے پاس ایک موقع پڑا ہوا ہے یہ ہے جی بیس بال جرسی اس کے بھی اپس میں جوڑ ملانے ہوتے ہیں یہ کیسے ملاتی ہیں پھر اس کے بازوں میں جو انا ڈیزائن ہے اس کے سامنے یہ فرانٹ پہ جو پٹی لگی ہوتی ہے فیشن اس کو بولتی ہیں یہ فیشن کا ڈیزائن ہے اس کے بیک میں جو جو بھی جیسے بھی یہ سائٹ پینل ہے اس کو کیسے فیٹ کرنا ہے اس موقع میں انشاءاللہ یہ سارا جوارا ہم اسی پیٹرن میں آج کام کریں گے سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں جی ہم وائر فریم کر کے ٹھیک ہے یہ اچھے اس کی میں نے شارٹ کٹ کی بنا کر رکھی ہے وائر فریم کی یہ واپس آگیا اپنی ریجنل حالت میں انہینس کے ساتھ تو پہلے سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے جی کلر فیل کر لیتے ہیں کون سا کلر لگا ہوا ہے جی ہم نے کلر آئی ڈاپر سے چیک کر لیا کلر کون سا لگا ہوا ہے اس کو میں فیل کرتا ہوں سارے پیٹرن میں اس کو میں سیلیکٹ کر لیتا ہوں ایک یہ طریقہ ہے تو یہاں آپ ایسا کریں گے جتنے بھی آپ کی چیزیں ہیں نا جو جو بھی جس میں کلر ایک سیلیکٹ ہوا ہے آپ ان کو سب کو سیلیکٹ کریں ایک بار ایسے سیلیکٹ کیا پھر کنڈرول شفٹ ای پریس کیا کیبورڈ کی مدد سے تو جو کلر آپ نے پک کرنا ہے فیل کرنا ہے اس کے پر کلک کریں گے تو آپ کا کلر یہ فیل ہو جائے گا پیٹرن کی اندر ایسے ہی یہ سلیوز ہیں تو سلیوز کا کلر کون سا ہے جی بلیک ہے پھر سیم وہی یہ ہم نے بلیک کلر کو سیلیکٹ کر لیا کنڈرول شفٹ ای کی مدد سے بازوں کا کام ذرا بعد میں ہے تو اس کام تھوڑا بعد میں کرتے ہیں ہمارے پاس جی سب سے پہلے یہ دیکھیں اندر اس کے لائنز لگی ہوئی ہیں پیٹرن کے اندازوں ہیں یہ نیچے لائنز ہیں یہ دیکھیں میں نے آلڈ کے ساتھ جو نے سلیکٹ کی لائنز ان کو ہم نے سب سے پہلے کپی کرنا ہے پہلے اس کا سائز کر لیتے ہیں کیا ہے سائز آٹھنگ ٹھیک ہے تقریباً سیم یہ موقع کے ساتھ سے اس کا ٹھیک ہے تو ہم اس کو کپی کر لیتے ہیں لائنز کو اس کو کپی کیا باہر کلک کر کے کنٹرول وی کیا تو یہ باہر ہمارے کپی ہوگی پیسٹ ہوگی ان لائنز کو پھر ہم نے لے کے آنا اس بیک میں سی ای کی مدد سے سی ای سی ای اس کے مطلب کے سینٹر اور اس کے ایکول آگیا پیٹرن کے ٹھیک ہے یہ تھوڑا سائی دیس سے ہمارے باہر نظر آرہا تھا اس کو تھوڑا سائی سے کر کے ہم بڑھ کر لیتے ہیں لائنز کو یہ بس ٹھیک ہے تو لائنز کو جوہنا یہ دیکھیں ہمیں تھوڑی بریک لائنیں ہیں لیکن اتنی بھی بریک نہ ہوں کہ نظر نہ آئیں پرنٹ ہونے کے بعد دیکھو ان کا سب سے پہلے جوانا ہم نے سائیز جوانا وہ سیٹ کر لینا ہے ادھر سے ہم سائیز کر لیتے ہیں جی 2 mm ادھر سے ہم اس کو جانا لازمی ہم نے کیا کام کرنا ہوتا ہے جی یہ سکیل وید اپجیکٹ اور بہائید ان دونوں آپشنز کو لازمی سیلیکٹ کر لینا ہے تو 2 mm تو شاید کام ہو جائے گا تو ہم اس کو کر لیتے ہیں 4 mm کی آٹلین دے دیتے ہیں یہ ٹھیک ہے 4 mm کی آٹلین ٹھیک ہے اس کو ہم شیفٹ ڈاؤن کریں گے پیٹ شیفٹ ڈاؤن تو یہ اس کے نیچے لیے رو ہے اس کو پاور کلپ انسائٹ کر دیتے ہیں ایکس میں نے اس کی شارٹ کٹ کی بنا کرکی ہوئی ہے اس کے ساتھ دیزائن کو سیلیکٹ کریں گے اور جس میں پاور کلپ کرنا ہے اس کے اندر کلک کر دیں گے تو وہ اندر چلا چاہے گا دیزائن ابھی جیسے میں نے ان میں بھی ڈیزائن کو فٹ کرنا ہے تو پھر سے میں ایسے کرتا ہوں اس کو کپی کر لیتا ہوں کیونکہ یہ میری ریڈیو ہو گئی ہیں ادھر سے لے کے آنگا تو پھر وہ جہے دوبارہ وہی فارمولا یوز کرنا پڑے گا وہی سارا کام کرنا پڑے گا تو ادھر کو میں ادھر سے اس ڈیزائن کو لائنز کو میں ادھر سے کپی کرتا ہوں کنٹرول سی باہر کلک کر کے کنٹرول وی کیا تو یہ پیسٹ ہو گیا ابھی ادھر ہم نے لائنز کیسے لگانی ہے یہ تو ایک جیسے نظر آ رہی ہے یہ ذرا دیکھئے گا لائنز کیسے لگانی ہے آپ نے کہہ کرنا ہے اس کو سلیکٹ کر کے یہ دو پارٹس ہیں اس کے ٹھیک ہے فرنٹ کے لائنز کو سلیکٹ کر کے اس پارٹ کے جو لیپٹ سائیڈ ہے اس کے رائٹ کلک کریں گے تو یہ دیکھیں اس کے رائٹ میں آ جائے گا ٹھیک ہے ڈزائن پھر اس کو ہم اس میں پاور کلپ کر دیتے ہیں انسائٹ ٹھیک ہے پھر اس کو ایک اور کو پیسٹ کرتے ہیں کنٹرول وی جیسے میں نے پہلے کپی کر رکھا تھا اس کو جسٹ کنٹرول وی کیا تو یہ پیسٹ ہو گیا پھر اب اس کے جو ہے نا لیفٹ میں لے کے آئیں گے تو یہ ادھر ہمارے جو ہے نا ڈزائن ہو گیا کپی تو یہ دیکھیں تقریباً یہ سیم ڈزائن ہمارا آ گیا ہے اس کے برا جیسے ہی لائن جیس میں شہ رہی تھے ویسے ہی یہ بیک اور فرنڈ دول میں شہ رہی ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد اور چیزیں ہیں باقی وہ کیا جی یہ نیم وغیرہ لکھا ہوا ہے پلیرز کا نیم ہے اس کو لے جاتا ہے اس کی بیک سائیڈ میں چلے ہم جیسے کام کرتے ہیں ہم ویسے ہی کر لیتا ہوں اس کو لے کے آتے ہیں ادھر اس کو ڈسینڈز کو سلیکٹ کر لیتے ہیں تاکی ڈزائن آپ نے مطابق فٹ آئے تو ہمارا سائز کیا ہے یہ تقریبا 32-32 انچ ہے تو ہم اس کو ڈسینڈز کر لیتے ہیں 35 انچ کا یہ ٹھیک ہے فیشنڈز کو سائٹ پر رکھتے ہیں پھر اس کو بھی لے جاتے ہیں اس کے مطابق ہم نے چلے اس کو بہت میں کرتے ہیں کیونکہ اس کا ڈزائن ہوتا نہیں کرنا ہے تو پھر ماہ کو بتاتا ہوں کہ وہ اس کو کیسے کرنا ہے پہلے ہم بیک کو سیٹ کر لیتے ہیں یہ بیک آگے ہمارے پاس یہ ہے اس کا کام ہو گیا ہتم سوری اس کو انجانہ ہم سافٹ کاپی نہیں بنائی پہلے وہ بنا لیتے ہیں تاکہ ہمیں پتا چلے کہ ہمارا اس کے مطابق کام ہو رہا ہے یہ ساری چیزیں میں پہلے بتا چکا ہوں کہ کاپی کیسے کرنا ہے اس کو ہر چیز بہت بار بار بتاتا رہوں گا تو پھر جو انا ٹائم بہت زیادہ ویسٹ ہوتا ہے اس لیے میں سپیڈ سے زیادہ کام کرتا جاتا ہوں جو چیزیں بتانے والی ہیں بس وہ ان کے اوپر فوکس کرتے ہیں اچھا جی یہ ہوگی لائنس ہتم ہماری ابھی یہ سب کو لے آتے ہیں ادھر ڈیسٹنس میں ابھی یہ دیکھیں ایک اور چیز ہے یہ ادھر کے اندر بیک میں ہمیں دیزائن نظر آ رہا ہے تو یہ دیزائن کے حساب سے ہم نے لوگو کر جسٹ کرنا ہے یہ دیکھیں جیسے ابھی کیسے ہے یہ فیشن پڑا ہوئے تو یہ فیشن اس بیک کے اندر بھی ہم کو نظر آ رہا ہے جیسے یہ دیکھیں اس کے بیک میں بھی نظر آ رہا ہے تو یہ جو فیشن ہے اس کو ہم رکھیں گے ادھر اس کے سی اور ٹی یعنی کہ اس کے سینٹر اور ٹی ٹاب میں جانے اس کے یہ دیکھیں اس کے ٹاب میں آگئے دیزائن یعنی اس کو پھر وائٹ آٹ لائن بھی لگی ہوئی ہے تو ادھر سے وائٹ آٹ لائن دینی ہے پھر ادھر سے آپ آٹ لائن میں شارٹ کٹ کی اس کی لئے اسی لئے یوز نہیں کر رہا کیونکہ رکارڈنگ چل رہی ہے تو وہ پھر رکارڈنگ جانے سٹاب ہو جاتی ہے پہلے میں ساتھ ایسا ہو چکا ہے تو اس کو ہم آٹ لائن دیتے ہیں وہی پانچ امم کر دیتے ہیں ادھر سے سکیل ویڈ امجیکٹ بہینڈ افل لازمی کر لینا ہے اوکے کیا تو یہ بھی مجھے کم لگ رہی ہے پھر اس کو دس امم کر لیتے ہیں یہ ٹھیک ہے اس کے مطابق یہ اب ٹھیک لگ رہی ہے تو اس کو ہم نے پاور کلپ انسائیڈ کرنا ہے لازمی کیونکہ یہ فیشن یہ ڈیزائن کے اندر ہے ٹھیک ہے ادھر سے ہم یہ ہمارا پورا جو نا ایک پیٹرن کمپنیٹ ہے اس کو ہم ادھر یہ رکھتے ہیں مکمل ہے یہ پیٹر اندر بھی لگتے ہیں بات میں ٹھیک ہے اب اس کو جو ہم لے کے آتے ہیں ادھر یہ دیکھیں ابھی دیکھا نا کیسے آیا ہے تو ہم نے اس کو تھوڑا نیچے کرنا ہے ادھر ادھر سے آپ ایک 1.5 یعنی کہ ایک انچ ایک انچ کارلے ڈاؤن ادھر سے ٹھیک ہے یہ ہو گیا ہمارا بیگ پہ بھی آ گیا ہمارا فیشن بھی آ گیا ہمارے نمبر بھی آ گیا پلیئر کے بھی آ گیا ٹھیک ہے ابھی ہم یہ ڈیزائن آ گیا تو یہ یہ دیکھیں یہ ڈیزائن بنا پڑا ہے تو ہم اس کو بھی ایسے بس تھٹی فائی مجھتا تو یہ ادھر لے آتی ہیں یہ ڈیزائن بنا ہوا ہے ہمارا ہم اس کے کارنر میں رکھیں گے تو یہ دیکھیں ہمارا اس کے مطابق ڈیزائن آ گیا ابھی یہ اس کے ضرورت نہیں ہے حتم کرنے کی اس نے پاور کلپ انسائیڈ کریں گے تو اس نے اندر جلا جانا یہ دیکھیں ہمارا بیل گروک سے مطابق بن گیا اگر یہ بنانا بھی ہوت جائیں تو یہ بہت ایزی ہے اس کا کوئی طرح مشکل کام نہیں ہے لیکن یہ آلیڈی بنا ہے تو پھر یہ ٹائم بہت لگ جائے گا اگر میں اس کو بناؤں گا تو پھر یہ ایسی کو کپی کر لیں کنٹرول سی وی یہ چیک کر لینا آپ نے آوٹلائن جو ہے نا وہ سکیل بید ابجکٹ ہے اس نے اس کو پھر ہم ادھر سے کرتے ہیں میرر پھر ادھر لے گیتے ہیں اس کی لیف سائیڈ میں اس کو بھی انسائیڈ کر دیتے ہیں یہ دیکھیں ہمارا ڈیزائن ہو گیا ریڈی بس اترہ سے کام ہے یہ بیک ہماری ہوگی ریڈی اس کو ڈیلیل کر دیتے ہیں ہمیں بازو بھی رکھتے ہیں کیونکہ بازو میں یہ دیزائن ہے یہ کیسے فٹ کرنا ہے اس کو میں بتاتا ہوں ابھی آگئے ہم فرنٹ کی طرف فرنٹ میں بھی یہ سیم یہی چیز ہیں اس کو میں پیل کر لیتا ہوں پھر ایسا ہی اس کو بھی کپی کر اس میں پاور کلپ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اس میں دیکھیں دو ایتین چیزیں یہ لوگو بھی لگا ہوا ہے دونوں فرنٹ کے اوپر نظر آرہا مجھے اس کے اندر فیشن بھی ہے اور یہ ایک لوگو بھی لگا ہوا ہے یہ نیم بھی لکھا ہے اس کو کیسے بٹن یہ جرسی ہوتی ہے اس بٹن بھی آتی ہے اس کا مارجن کیسے رکھ ہے اس کا کوئی ضروری نہیں کہ کسی کا بھی مارجن سیٹ کرنے لئے ضروری نہیں کہ آپ بھی در سے سیلیکٹ کریں دو انچ کا مارجن ہے ایک انچ ادھر کریں پھر اس کو انچ کریں نہیں یہ گلت طریقہ اس کا سب سان طریقہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس فرنٹ کے ایک سائٹ کو اس کے برابر رکھیں اس کے رائٹ میں پھر اس کو رکھیں اس کے لیفٹ میں کیونکہ اس نے سلائی ہونا اس کے ساتھ تو یہ ہمارا آٹومیٹک مارجن سیٹ ہو جائے گا ہمارے جو ہم نے جو ڈیزائن رکھنا ہے جو لوگو رکھنا ہے اس کا اب ایک ایک فیشن ہے ہمارے پاس فیشن پڑھا ہوا ہے اس کو ہم ہی اس کو آؤٹلائن دے دیتے ہیں وائٹ کلر کی سیم ویسے ہی دس ایمیم کی ہم نے دیئی تھی پہلے تو ادھر بھی ہم دس ایمیم کی آؤٹلائن دے کے اس کو سکیل ویسے اپجیکٹ بہائنڈ سیلیکٹڈ ہے اوکے اب ہم نے وائل فریم کر کے کیا کرنا ہے اس کارنر سے پکڑ کے اس کارنر پر لے کیا نا یہ دیکھیں یہ کارنر بٹھا دیا تو یہ ہمارا اس کے مطابق ڈیزائن فٹ ہو گیا اس کو کر دیتے ہم پیسٹ یہ دیکھیں یہ ہمارا ڈیزائن آگیا پھر اس کو کپی کر لیتے ہم پیسٹ پیسٹ گیا پیسٹ 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 کر اس کارنر سے پکڑ کے نوٹ سے ہم لے آتی ہے اس کے اندر پاور گلیپ ہو ہے جو فرنٹ پہ جو نیم لکھا ہو ہے کمپنی کا نیم کسی کبھی ہو سکتا ہے بس بیس پر لکھا ہو ہے اس کو ہم کپی کر کے لے جاتی ہیں اس کے سینٹر میں ٹھیک ہے اس کو کر لینا ہے پہلے گروپ تا کہ ہمارا ڈیزائن جو نہ نہ ہو اس تھوڑا سا بڑا ٹھیک لگ رہا ٹھیک ہے اس کے مطابق بھی آ گیا یہ ٹھیک لگ رہا ہے اور یہ لوگا بھی پڑا ہو آئی در ایک اس کو بھی ہم نے لیا آنا اس کے مطابق جیسے اس نے سیٹ کیا ہو ہے چلنہ یہ ٹھیک ہو گیا اب ہم نے کیا چاہیے یہ ہم نے سلائی کا مارجن دے دیا ہو یہ نظر آ رہا نا یہ سلائی کا مارجن ہے ہم نے یہ شو کر یہ جوڑ ملانے والا کام ہے اس کے بھی ساملے کہ جوڑ ملا کے جب جرسی اندر سے بٹن لگیں گے بند ہوگی جرسی فرانٹ سے تو یہ ہمارا لوگو ایسے نظر آنا چاہیے فرانٹ کے اوپر تو اس کے لئے کیا کرنا ہے ابھی ہم نے مارجن سیٹ کر لیا ابھی کیا کرنا ہے اس کو کرتے ہیں انگروپ ابھی یہ لوگو ہم نے پہلے اس کو کر دیتے ہیں پاور کلپ انسائٹ تا کہ وہ حراب نہ ہو ابھی اس کو ہم نے کہ کرنا ایک کپی اس سائیڈ میں پیسٹ کرنی ہے تو ایک کپی اس سائیڈ میں پیسٹ کرنی ہے یعنی پاور کلپ کرنا دونوں کے اندر تو اس کو کرتے ہیں کپی کپی کا بہت سیمپل طریقہ ہے پلاس بٹن سے کیبورد کی بٹن سے کی بٹن پلاس پریس چکل چکل دیکھ یہ ہے ٹھیک ہے ایسے دیکھنے پہ تو برا لگ رہا کہ یہ کیسا لگ رہا لیکن جب اس سلائی ہونے آپس میں ایک دوسر اوپر بیٹھ نا ہے اس سائیڈ نے اس سائیڈ کے اوپر تو پھر یہ ہمارا ڈیزائن کیسے نظر آئے گا ایسے نظر آئے گا یہ ہمارا سلائی ہونے کے بعد یہ چیز نظر آئے گی اس کا جوڑ ملانے کا طریقہ ہے بہت ہی آسان یہ ہماری ہوگی جی فرنٹ اور بیک ریڈی لوگو بھی لگ گیا ٹیلی کا لیتے لوگو بھی لگ گیا فیشن بھی آگیا بیک پہ بھی پلیئر نیم ہر چیز جو ایوی اوکی ہے جی اب آجاتے ہیں جی ہم بازو کی طرف اس کے سلیوز سلیوز ہمیں دیکھیں اس نے ڈیزائن ڈالا ہوا ہے بیک پہ بھی نظر آرہ ہے اور فرنٹ پہ بھی نظر آرہ ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کا سلیوز ہم اس میں کھا کہتے ہم نے دیکھ یہ آٹ لائن دی ہو یہ دیکھ ہے اگر ہم نے بنانا بھی ہو نا تو ہم بنا بھی سکتے ہیں اگر بنانا نہیں ہو تو کیسے بنائیں گے اب ہم لیتے ہی دوسر آٹ لائن اس کارنر سے ہم تھوڑا سا لیتے ہیں ایسے تھوڑی سی شیف ایسے بنی ہے ٹھیک ہے اس کو ہائیلٹ کر لیتے ہوں کچھ اور کلر میں اس کو ہم تھوڑی سی شیف دیتے تھے ہیں راؤن میں سیلیکٹ کی ہے اپ ٹن کے ساتھ دیکھیں یہ option ہے ہمارے پاس کرو 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 کرنے کیلئے اس کو سیلیکٹ کریں گے ہم اپنی مرضی سے ایک نوٹ کو سیلیکٹ کر کے اس کے مطابق بنا سکتے ہیں جیسے اس نے شیف دی ہوئی ہے یہ دیکھیں ہے یہ دیکھیں ہے اس نے کیسے شیف دی ہوئی ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے تھوڑا سا ادھر ڈزائن اوپر سے بس ہم نے ایک آئیڈیا لگا اس کا ڈزائن کو سیٹ کرنا ہے یہ دیکھیں ہو گیا اس کو بیدر سے اوٹلائن دے دیتے ہیں ٹھیک ہے دس ایم کی اس کا کلر گرین ہے تو گرین کر دیتے ہیں پھر وہ ہی کام اس پر دوپر گلی کر کے یہ دیکھیں اس مسک کے اپشن نہیں تھی اس کو لازمی دونوں کو نکال لینا 10 mm کی ہو گی دونے چیزیں سیلیکٹ ہو گی اوکے اب ایک اور شیپ لگ ہو گیا تو ہم نے کیا کرنا ہے اگر اس شیپ کا کپی کر لے ایک آگی دیکھیں صحیح کپی نہیں ہو اپنی جگہ پر ایک جیسی ہم اس کا کیا سان طریق ہے اس کو ہم کنٹور کی مدد سے کریں گے بی پریس کرتے ہیں ہمارے پاس کنٹور سیلیکٹ ہو گیا تو اس کو جتنا آپ نے لگانا ایک آئی ڈنگ مطابق یہ دیکھیں ہمارا اوپر سے سینٹر بھی ہو گیا یہ دیکھیں اور یہ ہمارے پاس آگئی جیسے دونوں یعنی ایک جیسی آگئی ہماری اب یہ ادھر بھی نظر آرہی ہے اس کو ہم نے کیسے ہتم کرنا ہے ہم 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 نے ہتم کرنا کنٹور ہو اس لئیے شارٹ کرت کیا کنٹرول 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 دو کو سیلیکٹ کر لیں ادھر سے دیکھیں بریک لکھ بریک کرو بریک کریں گے تو یہ ہمارے بریک ہو گئے کرو سیلیکٹ ہے ان کو ڈلیٹ کریں گے تو یہ دیکھیں ہماری لائن ہو گئی دیلیٹ پھر ان کو بھی ہم ڈلیٹ کر دیتے ہیں کیپورٹ پہ بٹھنے جتنے ہم کو نہیں چاہیے جو پورچن اس کو ڈلیٹ کر دیتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہماری ہو گئی لائن ز ریڈ ایک جیسی دونوں ٹھیک ہے پھر اس کو ڈلیٹ کر دیتے ہیں ان دونوں لائن کو پکڑ کر گرگ ساتھ گروپ کر دیتے ہیں پھر اس کو ساتھ میں ادھر سیسے فلپ کر دیں گے بیک میں ایسا آ جائے گا یہ دونوں ایک طرف سے دیکھیں ہمارا ڈیزائن ہو گیا اس کو ہم پاور کر دیتے ہیں اس کے اندر یہ بنی ہو تھی دن میں لیکن میں بتا دیتا ہوں اس کو تھوڑا سا اگر آسانی سے بنانا ہو تو کیسے بنا ہمارے ہو گیا جی ریڈی اس کے مطابق موک کب دیکھیں یہ فیشن کا رکھ دیتے ہیں سامنے یہ ضروری ہے اس کا پورا جو ہے جتنے بھی اس کے پیندل ہیں وہ سارے اس کے ساتھ رکھنے ضروری ہوتے ہیں دو دو بھی ٹیلی کر لیتے ایک بار ٹھیک ہے یہ ہماری ہر چیز جو اس کے مطابق ٹھیک ہے اور ایک چیز رہ گئی ہے سب سے اہم جو چیز ہے وہ کئی سائز ٹیگ لگا رہے ہیں وہ کبھی بھی نہیں بھولنے چاہیے ایک ہی بار میں ہم کو ہر چیز جو ریڈی کر لینی چاہیے ادھر پلیئر کرنے میں اس کو اور بی گیا تو یہ بھی بلاک ہر چیز بلایا کے تو ہم اس کو ادھر سے وائٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کو کر دیتے ہیں ادھر سے انسائیڈ کاپی اس کو پیسٹ ہوگا اس کو کرتے ہم کاپی بہرہ جگہ میں پیسٹ کرتے جائیں گے پیسٹ کیا ادھر میں سی بی پیسٹ کیا ادھر کے اس کو سی اور بی تو اس کے سینٹر بٹم میں آ جائے گا اس پیسٹ کریں گے اس کو سی اور بی کریں گے تو اس کے سینٹر بٹم میں آ جائے گا اس کی کروک شیپ ہے اس لیے نیچے نظر نہیں آرہا اس کو تھوڑا سوپر کر لیتے پھر اس کو سی بی کریں گے تو یہ دیکھ وائی فریم کر کے چیک کریں گے تب کب پتہ جائے گا یہ پیسٹ ہو گیا اس ایسے ہر پینل میں جتنے بھی پینل ہوں گے سب میں آپ نے سائز ٹیک لازمی لگانے ہے یہ بات میں ہمیشہ کرتا ہوں کیونکہ یہ اکثر ایسا ہوتا ہے ہمارے سائز ٹیک ہی نہیں لگے ہوتے بعد میں پھر پریشانی بنتی ہے کون سائز ہے اور کون سا نہیں ہے یہ ہمارا ہو گیا موقع کے مطابق اس کی میرے پاس ڈیٹیل بھی موجود ہے سب پلیئرز کے نیم بھی لکھے ہوئے نمبر کی ویڈیو میں یہ تھا کہ پیٹرن کے اندر کیسے ڈیزائن کو فٹ کرنا ہے یہ بیس بال کی جرسی ہے تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اس کی پورے سائز کی سائٹنگ کریں گے اور پورے ڈیٹیل جو ہوگی ہوگی ہم پلیئرز کے نیم و نمبر گرہ دیکھیں فائل کو مکمل لگی کریں گے تو ملتے ہا نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ